ہیلو میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ویڈ پخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے پاکستان کی چائنہ کی اور انڈیا کی تینوں آپس میں آہ بارڈر شیرنگ ہے تینوں کنٹریز ایک دوسرے کے نیبرز ہیں اور آہ یہاں پہ کر کچھ بھی ہوتا ہے تو ایک خبر بنتی ہے بلکہ کافی بڑی خبریں بنتی ہیں چائنہ کے حوالے سے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے میڈیا ہو یا باقی چیزیں ہو ایک کنٹرول سسٹم چلتا ہے اور اس کے مطابق ساری خبریں آتی ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ بہت سارے انیلسٹ بہت سارے جنرلسٹ ایسی خبریں بھی دے رہے تھے جو بعض اوقات کیا بہت دفعہ وہاں کی میڈیا میں نہیں ہوتی لیکن وہ خبریں باہر آ کے ہمیں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی باقی دنیا کے کنٹریز میں بھی مل جاتی ہیں ان کے پریزنٹ ہے جی شیجن پنگ صاحب ابھی ریسنٹی دوبارہ سے وہ آئے ہیں لیکن کبھی کبھار وہ جیسے منظر سے غائب ہو جاتے ہیں سین سے غائب ہو جاتے ہیں مختلف باتیں سننے کو ملتی ہے لیکن ایکچول پکچر ہمارے سامنے نہیں آتی پاکستان کے پرائم منسٹر جی بیمار ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں جی ہسپیٹالائز ہیں زرداری صاحب ہسپیٹالائز ہو سکتے ہیں مہدی صاحب ہو سکتے ہیں خبر آ جاتی ہے ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ جی بیمار انسان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے کیا ملسٹری اس پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان چائنہ اور انڈیا کے تعلقات پہ بھی بات ہوگی اور بات کرنے کے رہے میں خیال میں the most suitable person right now اگر ہم بات کریں تو سمیت جین صاحب ہے کیونکہ وہ خود وہاں پہ رہتے ہیں تعلق انڈیا سے ہے اور مختلف پروگرام مختلف شوز بھی کرتے ہیں جن صاحب thank you very much for joining my show thank you sir پہلے بات آپ کا جو opening ہوتا ہے جو starting کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ پہلے کسی airlines پہ کام کرتے تھے ایسا لگتا ہے کہ flight میں بیٹھ گیا ہوں اور air hostels بول رہی ہے لیکن airline کا نام آپ نے لازمی مجھے بتا رہے کہ کون سی airline آپ کو پیل ہوتی ہے میریٹس پیل ہوتی ہے اتحاد ہوتی ہے انڈیا لائن کیا یہ یہ تو باتیں پتا لگیں گا یہ کون سی airlines ہیں but style جو ہے وہ بالکل airlines والا ہی ہے یہ جیسے airlines بھی وہ announcement کرتے ہیں flight شروع ہونے سے پہلے ویسا ہی آپ کا آگاس ہوتا ہے کسی بھی شو کا چلے میں ایئر لائن کے ساتھ contact کرتا ہوں کہ میری اگر یہ opening ہے اس کو recording میں ہو چاہا رہا ہے کہ مجھے اس سے چلو فیہمنٹی بلٹی رہ گی اچھے جن صاحب دولا ساتھیں مدے پہ آپ چین میں ہوتے ہیں اور چین کی خبریں ہمارے پاس بھی آپ کے پاس بھی ہر کسی کے پاس کسی نہیں کسی طریقے سے آتی رہتی ہیں شیزن بنگ صاحب بڑے سنتے ہیں بڑے پاورفول پریزیڈنٹ ہے اور آج کل پھر کوئی کہتے ہیں کہ ان کو شاید کوئی بیماری ہے یا کچھ ہو جاتا ہے انسان ہے نا کوئی بھی بیمار آپ میں ہم ہو جاتے ہیں کہتے ہیں طبیعت صحیح نہیں ہے جی آج شو نہیں کرنا یا نہیں آ سکتے آپ مجھے کہہ سکتے میں آپ کو کہہ سکتے ہیں لیکن کیا یہ چکر کیا ہے کہ وہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں پھر سمجھ نہیں آتی پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتے کہ ہو کیا رہا ہے مجھے آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ جنرلزم کے اندر بہت پرانے انسان ہیں سینئر جنرلسٹ پڑھا جاتا ہے آپ کو لیکن میں آپ سے سمپل کوشش پوچھتا ہوں آپ نے شی جنگ پنگ کو کتنی بار میڈیا میں آتے ہوئے دکھا ہے وہ پچھلے دس سال سے وہ پچھلے دس سال سے پریزیڈنٹ ہے کیا آپ نے ان کو جیسے موڈی جی میڈیا میں رہتے ہیں جو بائیڈن ہے میڈیا میں رہیں گے پوٹن صاحب رہتے ہیں کیا شی جنگ پنگ کو آپ نے دس سال میں کبھی بھی میڈیا کے سامنے آتے ہوئے کوئی سپیچ دیتے ہو سنا ہو کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو کوئی اُلٹی سیدھی کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو وہ آتے نہیں وہ تو بڑے بڑے فورمز بھی نہیں جاتے وہ کہتے ایر یہ یونیٹڈ نیشن بیڈلی بڑی چھوٹی سی چیز ہے میں نہیں جاؤں گا تو وہ اپنے آپ کو علوف رہتے ہیں میڈیا اٹینشن سے ان کا کام ایک ہی ہے وہ پریزیڈنٹ ہے وہ اپنے کنٹری میں کونسی پولیسی بنانی ہے کونسی چیزوں کو دیکھنا ہے وہ اسی میں اپنا دھیان لگاتے ہیں وہ یہ میڈیا موڈیا کی چکر میں نہیں آتے بہلی بات یہ ہے یہ ایزا جنرلس جیسے آپ رہے ہو آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ کبھی بھی میڈیا میں آپ کو نہیں دکھائی جاتے ہیں اب دوسری دوسری بات یہ ہے کہ چائنہ کے اندر بھی ایک تو ہوتا ہے انٹرنیشنل میڈیا دوسرا ہے جو چائنیز میڈیا ہے اس کے اندر بھی وہ کبھی بھی یہ نہیں کبر کرتے کہ آج پریزیڈنٹ یہاں گئے یہ کام کیا یہاں پہ کھانا کھایا وہ بھی نہیں آتا ہے یہ مطلب ہی نہیں ہے ہو جائیں گے کسی فیکٹری میں چلے آئیں گے تو جس فیکٹری میں گئے ہیں اس ایریا میں ہو سکتا ہے کہ وہ لوکل نیوز کی طرح آ جائے کہ آج پریزیڈنٹ اس فیکٹری میں گئے تھے انہوں نے وہاں پر یہ سیجیشن دیا اس انڈسٹری کے بارے میں یہ کیا that's it otherwise آپ کو کوئی بھی سٹیٹمنٹ یا کی نہ تو انٹرنیشنل میڈیا میں نہ ہی لوکل میڈیا میں جیسے کہ وہ پریزیڈنٹ ہے ہی نہیں ایسا وہ کی کوری جی نہیں ہے جیسے باقی کانتریز میں ہوتی ہے پہلی بار تو یہ ہے دوسری بار جو یہ گائب ہو جاتے ہیں اب اس کے اوپر آتے ہیں دو بار ان کے گائب ہونے کی سٹیٹمنٹ آئی پہلی بار بھی آئی تھی کوویٹ کے ٹائم پر وہ میٹنگز کرنے گئے تھے اور اس کے بعد واپس آ کر وہ پندہ دن نہیں دیکھے اور سب نے وہاں پہ بولنا شروع کر دیا کس نے پاکستان کی میڈیا نے بعد میں اٹھایا اسٹوئی کو پہلے تو انڈین میڈیا میں اس کو اچھالا گیا 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 جی جی ان کو پکڑ لیا کو ہو گیا مل ہو گیا گائب ہو گئے اور ان کو گولی مار دی گئی میں آپ کو اب گولی مارا ہو آدمی بھی زندہ ہو سکتا ہے بینہ نشان کہ وہ میں پہلی بار دیکھا ہے تو گولی مار دی گئی تھی شی جنپنگ کو لیکن وہ زندہ باہر آ گئے پندرہ دن کا جیسے ہی کورنٹین کا پریٹ ختم ہوا کیا کئی بھی چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے یا میڈیا کی طرف سے کوئی کلیش ویکیشن آیا وہ بولتا ہے یہ بکواس کر رہے کرنے تو پندرہ دن کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی اپنے پھجائے گا کوئی سٹیٹمنٹ یا ریاکشن چائنہ کی طرف سے نہیں آتا ہے بے فکوفیوں کی چیزوں کے اوپر ابھی دوارہ سے یہی حرکتیں ہونے شروع گئی وہ آج مسائج کرانے گئے تھے میں بھی مسائج کروا کے ابھی آیا تو وہ مسائج کروا رہے ہیں hospital میں نہیں ہیں باہر ہیں اور آرام سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن میڈیا دوبارہ سے کیا کرتا ہے کوئی آدمی ہے جینیفر نام کا وہ امریکہ میں رہتا ہے چائنہ کے خلاف وہ چائنیز ہے چائنہ کے خلاف کلوں کو ویڈیوز بناتا رہتا ہے ہاں جین لازٹ ٹائم بھی اس نے یہی کام کیا تھا اس نے کیا کیا کہ جیسے ملٹری کی مومنٹ ابھی آپ پاکستان میں ہیں کیا آپ کی گھر کے آس پاس کبھی آپ کو مومنٹ نہیں دیکھتی آرمی کی آرمی کا کام ہے وہ گھومتے رہتے ہیں دیکھنی ہے ان کو اپنی ایکسسائز ہوتی ہیں سٹیز کی بیچ میں سے نکل کے جاتے ہیں تو بندے نے بھی کیا ہوتا ہے اور بھارت میں بھی ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے پوری چائنہ میں بھی ہوتا ہے تو اس بندے نے کیا کیا کہ کوئی پرانی ویڈیوز لی جہاں پہ ملٹری گھوم رہی ہے سڑکوں پہ اوپر دیکھئے جی ملٹری آگئی شی جنپنگ بھاہر نہیں آرہے ان کا کو ہو گیا ہے آرمی نے ٹیک آور کر لیا ان کو گولی مارتی گولی مارتی تو وہ تو بھارت کے ہی کچھ لوگ ہیں جو چائنہ ایکسپورٹ ہیں آپ بھی بڑے جانچتہ جانتے ہیں ان کو تو انہوں نے ہی گولی ماری تھی اور کس نے ماری نہیں تھی اور انہوں نے آ کے بعد میں بھی مانگی نہیں کہ میں نے سینسیشنز کرنے کے لیے بول دیا تھا اپنی طرف سے کی ایسی کو بات ہی نہیں ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ وہ دوبارہ بولنا شروع کر دیا کہ جنہوں ایک فوٹو آئی ہے کہ جہاں پہ ان کے محتے پہ توڑیاں پڑی ہوئی ہے ایسے لگتا ہے کہ گرنے والے ہیں stroke آ گیا ہے کہ جنہوں نے بول دیا کہ مر بھی گئے ہیں اور جو ہے امرجنسی لگ گئی ہے چائنہ کے اندر یہ صرف بھارتی میڈیا کے اندر ہے اور پاکستان میڈیا نے بھی بولنا شروع کر دیا ایکچوال میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس فوٹو کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ فوٹو جولائی میں جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے پندرہ سے اٹھارہ کی اس کی فوٹو ہی نہیں ہے وہ فوٹو مارچ دوہزار چوویس میں ایک یہاں پر میٹنگ ہوا تھا سی سی پی کا یہ فوٹو وہاں کی ہے اور آج ریوٹرز ریوٹرز جو سب سے بڑا نیوز چینل ایک طرح سے دنیا بھر کا ریوٹرز نے آ کر آج دیا ہے کہ وہ فوٹو ہماری ہی کھیچی ہوئی ہے وہ دوہزار چووویس کے مارچ کی فوٹو ہے جولائی کی نہیں ہے کوئی پروپاگینڈا فلانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے اندر فسنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ جو زنگ کر کے آدمی ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ سپریڈ کیا ہے وہ صرف ایک ڈیفیکٹر ہے جو چائنہ سے باہر نکل گیا اب چائنہ کے خلاف ایسی ایسی ویڈیوز بناتا رہتا ہے چھر چائنہ کا نام خواب کرنے کے لیے دوسری بات آپ کو لگتا ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ کو چھوٹی موٹی چیز ہے دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے دونیا میں دب دبا ہے اگر یہاں پر پریزیڈنٹ کو کچھ ہوگا تو کیا دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ساری چائنہ کے اندر بھی ہیں اور ہرے کنٹری میں ہوتی ہیں کیا انہیں نہیں پتا لگے گا اور اگر یہ خبر صحیح ہوتی تو کیا دنیا کی سٹاک مارکٹس اوپر نیچے نہیں ہو گئی ہوتی ایک بڑا ہی سیمپل کوسٹن ہے جس سے آپ کو پتا لگ جاتا ہے ایک تو ریوٹرز نے آپ کو کنفرم کر دیا کی فوٹو دوسرا جو مارکٹ کے اندر اتھر پتھل ہے وہ کہیں بھی ہوئی نہیں ہے اسی دو چیزوں سے آپ کو ایک بڑا سیمپل سا فنڈا ہے میں ایک نومکس کا آدمی ہوں فانہ اس کو سمجھتا ہوں اور یہ جو مارکٹس این آل ہے یہ تو چھوٹی سی نیوز کے اوپر مارکٹ ہیل جاتی ہے بھائی مہارت کے اندر ہنڈن بھر کی ایک چھوٹی سی ریپورٹ آئی تھی جو کہ ایک گھٹیا سی ریپورٹ فرجی ریپورٹ تھی اس کے اوپر مارکٹ اوپر نیچے ہو گئی تھی ہوتی ہے گھرمنٹ کو ہلانے کے لیے ایک ریپورٹ ہی کافی ہوتی ہے یہاں پر پریزیڈنٹ آف چائنہ کو سٹروک ہو جائے تو مارکٹ کے اوپر سٹروک نہ لگے ایسا ہو نہیں سکتا اسی سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک فیک نیوز ہے اس میں سچائی کچھ بھی نہیں ہے میں بھی مساج کرا کے ہیں وہ بھی مساج کروا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں بہت صحیح بات ہے اور بالکل اگزیکلی اسی لیے مجھے جب مطلب یہ خبر میں نے بھی جس طرح بات کر رہے اسی طرح لازمی بات ہے کوج لگا رہے ہوتے ہیں خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے اور پھر جہاں تک بات ہے ریشن پریزیڈنٹ ہو گئے انڈین پرائم منسٹر ہو گئے چائنیز پریزیڈنٹ ہو گئے امریکن پریزیڈنٹ ہو گئے یہ بڑے نام ہیں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس سے مطلب ابھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک فارمر پریزیڈنٹ ہے ان کے اوپر گولی چلی تو پورے دنیا میں جیسے زلزل آ گیا تھا اس چیز سے حالانکہ ان کا اپنا ایک وہ جو لڑکا جو بھی تھا وہ امریکن تھا وہاں کا تھا اور جو بھی اس کا غلط تھا ایک شکر ہے اس کی جان بج گئی ہے ٹرمپ صاحب کی لیکن ایک چیز ہوئی اور کافی ان سے بطلب نیوز اور ابھی تک چل رہی ہے تو آپ کی بات میں بالکل اگری کروں گا کہ اگر چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو بات کتنی دیر تک انسان چپا سکتا ہے لیکن کیونکہ یہ مسٹریز ہمارے سامنے آتی رہتے ہیں تو میں نے کہا کہ جین صاحب ہی سوٹیبل آدمی ہے کہ جن سے یہ بات کی جائے جین صاحب تھوڑا سا آتے ہیں انڈیا پاکستان اور چائنہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تینوں پاکستان ٹھیک ہے ہم ویک پوزیشن ہیں ایکانومی کمزور ہے اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں لیکن انڈیا اور چائنہ کافی بہتر پوزیشن پہ ہے ایکنومک گروت بھی بہت اچھا ہے ترقی کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن آپس میں ان تینوں کا ایک جیسے چل رہا ہوتا ہے انڈیا کا پاکستان کے ساتھ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ انڈیا چین کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اچھا وہ کہتے ہیں کہ چین انڈیا پاکستان کس لئے ہیلپ کرتا ہے کہ وہ انڈیا کو کچھ کرنا چاہتا ہے امریکہ اس لئے انڈیا کے ساتھ کڑا ہے کہ وہ چائنہ کو دبانا چاہتا ہے کیا یہ مطلب ایک مغلوبہ بنا ہوا ہے کہ وہ کیا رہا ہوتا ہے اور واقعی ہم اتنے مطلب نہ سمجھ لوگے کہ ہمیں کسی اور کی گیم یعنی باہر کے ہم تینوں سے باہر کی بات چل شہدہ ہیں کہ میں سمجھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کچھ کہہ دے اور ہم بس باگتے ہوئے چلے جائیں تیکی پہلے تو آپ نے پہلے بولا کی آپ کے میسائل بھوڈ ہیں ابھی میں ب Hagos آپ کے باس میزائل بھوڈ ہیں تو آپ کا اس لئے مسئل ہے مزائل تو آپ کے مone تو آپ جب بات کرتے کرتے میں بول دیتے ہیں ہمارے میسائل بھوڈ ہیں تو یہی بدہ ہے بس کی آپ کے پاس میسائل بھوڈ ہے تو یہ جو میسائل بھوڈ رکھے ہوئے ہیں اس ہی کے قرular یہ سیارہ ساپا پڑا ہو ہے آپ اپنے میزائل ختم کر دیجئے یہ پرولم ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جو میزائل ہیں وہ ہمارے لیے رکھیں ہیں آپ نے اگر یہ میزائل ختم ہو جائیں گے ہم نے تو کچھ کرنا نہیں آپ کو تو آپ میزائل ختم کر دیجئے سارہ ساپا ختم ہو جائے گا لیکن اب آتے ہیں مدہ کے اوپر مدہ کیا ہے کی لف ٹرائنگل آپ نے سنا ہوگا کی لف ٹرائنگل ہوتا ہے کبھی دو عورتیں اور ایک آدمی ہوگا کبھی ایک دو آدمی اور ایک عورت ہوگی ایسے کہ لف ٹرائنگل کی ہم بات سنتے ہیں ایک ہیٹ ٹرائنگل بھی ہوتا ہے یہ لف ٹرائنگل تو ہے نہیں کہیں بھی یہ ہیٹ ٹرائنگل ہے تینوں کا کہ جہاں پر بھارت کے چائنہ کے ساتھ ریلیشن خراب ہیں بھارت کے پاکستان کے ساتھ بھی خراب ہیں لیکن پاکستان اور چائنہ دونوں آپ اس میں ہاتھ جوڑا ہوا ہے تو اب پاکستان کا اگر دیکھا جائے کہ بھارت اور چائنہ کا جو سائز ہے سٹیٹس ہے اس کے اندر پاکستان کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا لیکن فٹ کیا گیا ہے چائنہ کی طرف سے صرف ایک ہی ریزن کی کارن کی کبھی ہمیں تنگ کرنا پڑے تو پاکستان ہی ایسا ہے جس کو پائے سے دے کر کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے اور ہم نے ہسٹی میں دیکھا بھی ہے کہ جیسے جیسے پاکستان کی اوپر چائنہ کا انفلونس بڑھتا جا رہا ہے تو پاکستان بھی کچھ بھی نہ چاہتا ہوا بھی اسے وہ کام کرنے پڑتے ہیں جو اسے کہا جاتا ہے کرنے کے لیے ابھی امریکہ ہے امریکہ نے بھی ہمیشہ پاکستان کو اپنے فائدے کے لیے یوز کیا ایک مرسنری جیسے کنٹری ہوتی ہے اس طرح کی سیچویشن پاکستان کی آ چکی ہے اور دنیا بھی دیکھتی ہے کہ پاکستان سے کوئی بھی کام کرونا ہو سیدھا کام تو کروانے کے لیے وہ آئے گا نہیں الٹے کام کروانے کے لیے آتے ہیں کبھی سوویٹ یونین کبھی تاریبان کبھی افغانستان کبھی کوئی اور پاور ہر جگہ پہ انہوں نے پاکستان کو یوز کیا تو یہ ایسا کوئی ایک کنٹری ہوگا جس کو ہمیشہ ہی آپ اٹھے چیزوں کے لیے یوز کریں گے تو یار کہیں نا کہیں تو کنٹریز کو لگتا ہے کہ بھی میرا پڑوسی ملا تو کیسا ملا یہ سب کو چینج کر سکتے ہیں ایک آپ پیرنٹس کو چینج نہیں کر سکتے ایک پڑوسی کو چینج نہیں کر سکتے تو بھارت کی تو وہ پرولم ہے تو چائنہ کی اب بھارت کے ساتھ پرولم کیا ہے کیا بھارت کے ساتھ بورڈر کا ایشو ہے میرا آنسر ہے کہ بورڈر کا ایشو بہت چھوڑا ایشو ہے چائنہ کے ساتھ چائنہ کو پرولم بھارت سے یہ ہے کہ چائنہ چاہتا ہے کہ پورے دنیا میں دادا گری اسی کی چلے کسی اور کی نہیں چلے جیسے پہلے امریکہ کی دادا گری پوری دنیا میں چلتی تھی آگے جا کر وہ چائنہ وہ پوری سپیس کو اکیلا ہی لینا چاہتا ہے بھارت کہتا ہے کی آپ بھی گرو کرو آپ بھی سپیس کو لو میں بھی لیتا ہوں جس میں جتنا دم ہوگا اتنی سپیس لے لے گا چائنا کو یہ چیز برداشت نہیں ہے reason جب موڈی جی کہیں جاتے ہیں وہ گلے ملتے ہیں دوست بولتے ہیں he is the boss بولتے ہیں شی جن پنگ بولتے ہیں تو دور سے ہاتھ ملا لیا جاتا ہے کوئی بھی گلے نہ پڑتا ہے نہ ملاتا ہے نہ ہی ان کو گلے پڑھنے جاتے ہیں تو اس لیے شی جنگو کو لگتا ہے کہ موڈی جی نے یہاں پر آکے دس سالوں میں بھارت کا جو سٹیٹس ہے وہ اتنا ہائی کر دیا ہے کہ اب چائنا جو پوری سپیس لینا چاہتا تھا اسے کہیں نہ کہیں بھارت کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا اس سپیس کو جو امریکہ چھوڑتا جا رہا ہے اب دیکھئے پولٹیکلی جیو پولٹیکلی اگر دیکھیں ہم لوگ امریکہ کا وہ دب دبا نہیں رہا جتنا پہلے تھا اور بھائی دب دبا اتنا نہیں ہے کہ تالیبان والے تک سنتے نہیں ہیں اور اگر بائیڈن کسی کو فون بھی کرتے ہیں تو فون کہتا ہے تو یہ کبھی بھی ایسا ہوتا نہیں تھا کہ امریکہ کا فون آ جائے آپ کو تو پہلے ہی ہے کہ آپ کے تو حکم نان ٹیبل پر کھڑے ہوئے تھے کہ امریکہ کا فون آ گیا اور عمران خان تو ویٹ کرتے کرتے جیل چلے گئے لیکن فون نہیں آیا تو جو امریکہ کا دب دبا تھا وہ نہیں رہا اور وہ جو سپیس کم ہوئی ہے کوئی نہ کوئی تو فیل کرے گا بیکوز ویکیوم کبھی بھی رہتا نہیں ہے پاور سینٹرز میں چائنا کہتا ہے کہ سوال سوپر پاور میں بننا چاہتا ہوں موڈی جی بولتے ہیں یا بھارت یہ بولتا ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ ہونا چاہیے سنگل پولر نہیں چاہیے ہم نے امریکہ کا ٹائم دیکھ لیا لیکن اگر چائنا پورے دنیا کے اوپر ڈالا بنتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں امریکہ کو تو پھر بھی ہم نے برداشت کر لیا چائنا کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا اسی لیے چائنا کو تکلیف ہے بھارت کے ساتھ یہ سپیس کو لینے کی دوسرا ایک اور بھی چیز ہے چائنا نے جو ترقی دیکھنی تھی انہوں نے دیکھ لی ابھی وہ ڈیکلائننگ سٹیج کے اوپر ہیں اور ان کو لگتا تھا کہ امریکہ کو بیٹ کر لیں گے لیکن ابھی چائنا کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ ہم امریکہ کو بیٹ نہیں کر سکتے اور دنیا ہمیں بیٹ کرنے بھی نہیں دیکھی اس لیے وہ جو سپیس ہے جو چائنا اپنی سپیس اب کم کر رہا ہے اسے بھی بھارت فیل کرتا جا رہا ہے تو یہ جو دو مسئلے ہیں کہ جو جیو پولٹیکلی جو سپیس ہے دادا گری کا وہ بھارت لیتا جا رہا ہے جو گلوبل ساؤتھ کے ہم لیڈر بن چکے ہیں ایک سو تیس کنٹریز ہمارے پالے میں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کبھی بھی اس چیز کو برداشت کر لے گا کہ موڈی جی نے گلوبل ساؤتھ کی بات کری اور لیڈر بھی بن گئے اور سب نے انڈیکلیٹ بول بھی دیا کہ موڈی جی تُس ہی بوس ہو تو چائنا یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ دنیا کا جو دنیا ہے وہ بھارت کے پالے میں آگئی ہے اور چائنا دادا گری دکھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ فیل ہو گیا ہم سب سے تیز رفتار سے آگے نہیں کل رہے ہیں چائنا اتنی ہی رفتار سے نیچے جا رہا ہے تو یہ جو دو مسئلے ہیں کہ کل کو جا کر بھارت ویسا ہی کامپٹیشن چائنا کو دے گا جیسے چائنا آج امریکہ کو دے رہا ہے تو وہ آج ہی اسے کنٹین کرنا چاہتا ہے تو یہ جو لف ٹرائنگل میں نے پورا سمجھایا آپ کو یہ ایکچوال فیکٹ ہے اس میں کوئی بھی سینسیشن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پر کئی فورمز میرا جانا ہوتا ہے تو وہ ساری باریکیاں پتہ لگتی ہیں ان کے باری لینگویج سے ان کی لینگویج سے کی کیا مول رہے ہیں تو دین آئی کین شیئر ویدیو کی بھارت کے ساتھ آپ کی جو تنکی ہے وہ تو سمجھ آتی ہے وہ تو جو جنم ہوا آپ کا وہ تنکی سے ہی ہوا تھا وہ ختم نہیں ہوسکتی وہ کہتے ہیں نا ایسی خاج ہے جو کبھی ختم نہیں ہوسکتی تو لیکن چائنہ کی جو ہے یہ نئی نئی خجلی جو ہے وہ خجلی صرف اسی لیے ہے کہ بھارت کا جو سٹیٹس بڑھتا جا رہا ہے وہ چائنہ کو برداشت نہیں ہے آدھر وائس بورڈر کا جیسے لوگ بولتے ہیں کہ بورڈر کا ایشو ہے اچھا جن صاحب ایک لاس کلسٹین اور مطلب پاکستان ہے چائنہ ہے اور انڈیا ہے ابھی رشیہ چائنہ اور انڈیا کے آپس میں بھی تعلقات اچھے ہیں لیکن کیا ایسا کوئی مطلب پوسیبیلٹی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترقی کا ایک مسئلہ ہے کہ انڈیا زیادہ تیزی سے گرو کر رہا ہے بجائے چائنہ کے تو یہ ایک پرابلم ہے لیکن آپس میں کچھ نہ کچھ بزنس بھی چل رہا ہے بلکہ کچھ نہ کچھ نہیں ہے ون ہنڈرڈ ان ٹونٹی فائی بلین ڈالر ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کا تو یہ کوئی پوسیبیلٹی ہے کہ ان فیوچر آپ کو یہ چیز بھی کوئی نظر آتی ہے کیونکہ آپ وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں لوگوں سے ملنا جلنا ہوتے کہ وہ کہے کہ نہیں انڈیا ٹھیک ہے گرو کر رہا اس کی ترقی تو روک نہیں سکتے یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ چل تو سکتے ہیں یہ تو ممکن ہے یہ تو چین کے لیے بھی ممکن ہے پاکستان کے تو اسی کوئی پوسیبیلٹی آپ کو نظر آتی ہے چائنہ نے اپنی کمپنیز کو بول دیا کہ اب بھارت میں چاہیے وہاں انویسٹ کیجئے انڈیا کے اندر موڈی جی لگے ہوئے ہیں بھارت نے اربو روپے دیئے ہیں سکیمز کے اندر بھارت میں بھائیے ہم آپ پیسے دیں گے تو چائنہ چاہتا ہے کہ ان کی کمپنیز بھارت میں جائیں وہاں سے بنائیں اب ریزن کیا ہے ایک تو بھارت بہت بڑی مارکٹ ہے دوسرا ہمارے پاس لیبر ہے سکلز لیبر بھی ہے ساری فسیلٹیز اویلیبل ہیں انفرسکٹر ہمارا بن چکا ہے تو اس چیز کا ایڈوانٹیج وہ لینا چاہتے ہیں لیکن میجر ایڈوانٹیج جو چائنہ بول رہا ہے اپنی کمپنیز کو وہ یہ ہے کہ میڈین چائنہ کے جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اگینسٹ ہیں ساری دنیا میڈین چائنہ نہیں خریبنا چاہتی انہیں پنش کرنا چاہتی ہے کہ یہ اگر رائز کر گئے یہ کل کو ہمیں کھا جائیں گے تو وہی کمپنی اگر بھارت میں آ کر اپنا سماعت بناتی ہے اس کے اوپر میڈین انڈیا لکھا ہوگا تو اس لیے اس کی ایکسیپٹیویلٹی بھی ہوگی تو چائنہ کو تو بزنس ہے یہ وہ میڈین چائنہ لکھا ہو یا میڈین انڈیا ہو پیچھے مالک تو چائنیز ہی ہے تو ان کو فرق نہیں پڑتا تو اس لیے چائنہ نے ابھی جو اپنا ایک سٹیٹس چیز کو چینج کیا ہے کہ انہیں بھارت کی مارکٹ چاہیے اب موڈی جی بھی کوئی نئے نئے پولیٹکشن تو نہیں ہے انہیں بھی سمجھ آتی ہے تو اس لیے جو انویسمنٹ چائنہ سے آ رہی ہیں بھارت اسے روکتا جا رہا ہے کہ ہمیں آپ کی انویسمنٹ نہیں چاہیے بہت بڑی بڑی کمپنیز نے انویس کیا کہ ہم بھارت میں انویس کرنا چاہتے ہیں موڈی جی نے بول دیا جو بھی ہماری بورڈرنگ کنٹریز ہیں اس میں سے اگر کوئی بھی آ کر انویس کرنا چاہیے گا تو اسے گورنمنٹ کی پرمیشن لینی پڑے گی اب بورڈرنگ کنٹریز میں کون کونسی کنٹریز آتی ہیں پاکستان نیپال بینگلدیش شیرلانکا برما اینڈ چائنہ اب ان میں سے کونسی ایسی کنٹری ہے جو بھارت میں انویس کر سکتی ہے اس میں صرف چائنہ ہی ہے تو آپ چائنہ کو نا بول کر آپ نے یہ بول دیا کہ ہمارا سیکیورٹی ریسک ہے ہماری بورڈرنگ کنٹریز سے کوئی بھی انویس کرنا چاہے گا تو ہماری پرمیشن چاہیے اور پرمیشن چائنیز کمپنیز کو نہیں دی جاری تو اس لئے ویوو بھی ہمارے سے چھوڑ کر آپ کے پاس آ رہا ہے کیونکہ مارکٹ وہ بڑی ہے تو یہ آپ کے پاس انہوں نے پلانٹ لگانے والے ہیں تو چائنیز کا تو یہ ہے کہ وہاں پر انٹی چائنیز سینٹیمنٹس ہیں اسی لئے بھارت کی مارکٹ ان کو بڑی اٹریکٹ کر رہی ہے لیکن کیا بھارت انہیں فری پاس دے دے گا ایسا نہیں ہونے والا اس کا ریزن تاتاؤں کو موڈی جی نے ایک ہی چیز بولی ہے کہ ہم میکن انڈیا ہی کریں گے چائنہ سے آج کی ڈیٹ میں فینش پروڈکٹس ہم نہیں خرید رہے ہم وہاں سے جیسے لیپٹاپ بنانا ہے تو لیپٹاپ بنانے کے لیے کوئی موڈر بورٹ چاہیے سیمی کنڈکٹر چاہیے وہ ساری چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں اس کی جو کیسنگ ہے پلاسٹک کا جو سمان ہے وہ سارا بھارت میں ہی بن رہا ہے جو پارٹس ہیں وہ بنانے شروع کر دیئے آہستہ آہستہ وہ باقی کا جو سمان ہے وہ بھی بھارت میں ہی بننا شروع ہو جائے گا تو یہ لانگ ترم پلاننگ ہے کبھی بھی کسی چیز کو شفٹ کرنا پڑے تو اس کو پانچ یا دس سال لگ جاتے ہیں ایک کنٹری کی ہسٹری میں تو بھارت نے آلڈی یہ کام دو تین سال سے شروع کیا ہے میڈیسنز کے جو کیمیکلز ہیں وہ پہلے ہندر پرسنٹ چائنہ سے آتے تھے بھارت میں بننے شروع ہو گئے آج وہ جو ہندر پرسنٹ سا وہ ففٹی پرسنٹ رہ گیا ہے لیپ ٹاپس موبائلز یہ سارے کے سارے چائنہ سے ہی ہندر پرسنٹ آتے تھے وہ بھارت میں بننے شروع ہو گئے اب ہم سیکنڈ لارجسٹ موبائل مینفیکچر ان دا ورلڈ ہو گئے ہیں شرف دو یا تین سالوں میں راو میٹریلز ابھی بھی چائنہ سے آتے ہیں لیکن آگے جا کر یہ بھی ریڈیوز ہونا شروع ہو جائے گا یعنی کہ جو آپ پیک دیکھ رہے ہیں کہ ایک سو پچیس بیلین ہے ہو سکتا ہے یہ ڈیڑھ سو بیلین تک چلے جائے اس کے بعد بھی اس میں گراوٹ آنی لازمی ہے اور آپ دیکھیں گے بھی اس چیز کو یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ میکن انڈیا پورے زورو پہ بھارت میں چل رہا ہے بلکل درست اور میرے خیال میں اپنے بات کی کہ نرندرہ موڈی صاحب بہت بڑے پولیٹیکشن ہیں بلکہ گلوبل لیڈر کے طور پہ دنیا ان کو مانتی ہے تو وہ بھی اس چیز کو لیں گے جس میں ان کو لگتا ہوگا کہ ہاں ہمیں اس میں فائدہ ہے اور اس میں ہمیں کم فائدہ ہے اور اس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہے اور میرے خیال میں لیڈر وہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ اپنی کنٹری کے انٹرسٹ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ میں فیصلے کرے اور اس کا فائدہ نظر آتا ہے لیکن اگر فیوچر میں یہ چیز ہو جاتی ہے اور یہ میں نے کہا کہ اگر مخالف نہیں چل سکتے تو ایک ساتھ تو چلا جا سکتا ہے کچھ سوچا جا سکتا ہے کچھ رستہ نکل سکتا ہے اور میں یہی کہوں گا کہ اس میں پاکستان افغانستان ایران اور یہ کنٹریز بھی اگر شامل ہو جاتی سنٹرل ایشیا تک اور پھر ریشیا تک تو غالباً جو یورپی یونین کو ہم پاور بلوک اور ویسٹرن بلوک کہتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے زیادہ یہ بہتر بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے جو چیزیں چاہیئے انفورچنیٹی فیلال وہ نظر نہیں آ رہی سمیت جن صاحب آپ کے ٹائم کو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے شو جوائن کیا ایمیورس تینکیو ورمیچ فور ووچنگ ڈیویٹر بخریس سب سے کسی اور ڈیویٹر میں آپ سے پیم بناکات ہوں کاف تک کے لیے ٹیک کیا بائی